اینا تہذیب آنے ہو میری روحانی ماں آتے بہن تو آئے ہر سال احتجاج کرنی ہے کچھ گھنٹیاں غورتاں اللہ ہو اکبر اسی تیو نا نوی کہنے آ تو سیویں ساڑیاں روحانی ماں آتے بہن آو لیکن شیطان دے جھان سے اندر آ گئیا ہو نا شیطان نے تو آنو ورگلا لے آئے اللہ کو لو معافیاں مانگلو چھڑتے ہو اینا کم آنو اللہ نے مردانو حاکم بنایا ہے تو آنو گھردیاں شیرنیاں بنایا ہے گھردیاں رانیاں بنایا ہے گھردیاں ملکہ بنایا ہے نا اللہ ہو اکبر اللہ 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 اگے ذرا توجہ فرمانتا جامینا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یاد آئے نینا اکھو نبی نا سے آبینے اللہ دے نبی دے کولائے اللہ ہو اکبر کبیرہ حضرت عائشہ گھردی اندر کام کاج کر رہی آنے نا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دیانتے اللہ دے نبی فرمان دینینا عائشہ ذرا صدیاں خوجا حضرت عائشہ عرض کر دینینا اللہ دے رسول عبداللہ دے نبی نانے انہانو کیڑا نظر ہوندہ اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ عبداللہ نبی نائے توانو تے نظر ہوندہ اللہ اکبر قرآن پاک اندر جتے اللہ نے مردانو کا مرشاد فرمایا قل للمقمنین یغزو من اب سارہم مومنانو فرم مومنانو آکھ دیو میرے نبی جی مومنانو فرما دیجئے اللہ جی کی فرما مومنین اپنیا نظرہ جھکا کر کے رکھیا کرن اسے آیت اندر بلکہ اللہ اکبر کبیرہ نالی فرمایا قل للمقمنات یغزوزن من اب سارہم اللہ اکبر مومنات اور تانوی کہہ دیو اپنیا نظرہ نو جھکا کر کے رکھیا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی زندگی دے آخری ایام اندر نینا یعنی زندگی دے آخر تے پہنچے ہوئے نینا ایدروں لوگ آندر بیٹھے ہوئے حضرت علی رضی اللہ سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالی فرما دے نینا ایک دفعہ اللہ دے نبی اپنے صحابہ اندر تشریف فرما سلنا حضور نے صحابہ کنو پوچھیا صحابہ دس سو اور تاندی سب تو بڑی خوبی کیے نا سارے صحابہ خموش رہے میں ہی خموش ہو گیا سارے چپ رہے میں ہی چپ ہو گیا اور میں اپنے گھر دیاں در آیا میں آکے حضور دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ اپنی بیوی فاطمہ نو پوچھنا فاطمہ جی اللہ دے نبی نے انجن فرمایا اے نا تسیدہ سو ذرا فرماو کہ عورتان دے وچوں عورت دی سب تو بڑی خوبی کیڑی اللہ اکبر حضرت فاطمہ فرما دیا نے نا سب تو بڑی عورت دی خوبی اے نا عورت مردان اے نا ایک سکن بی بی دی سب تو بڑی خوبی اے نا اپنا اے نا اے نا اے نا اے نا اے لنڈے دے لبرل کہنے جی اپنی نظریں جھکا لیں او جی ہمیں تو حکم ہے ہم تو جھکا ہیں آپ کے لئے بڑے احکام آتا ہے اسی بات کوئی نہیں آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے ایک نمہ فیشن چھڑیا ہے ساڑھے پاک ہندوستان دیا بیٹھیاں دا کیئے عالمیں تے میرے تیرے ملک پاکستان دیڑا اسلامی جمہوریہ پاکستان کئی مملکت خدا دادے اسلامی پاکستان بھی جان دینے ہے میرا تیرا ملک کالجز ویخ لو یونیورسٹیاں ویخ لو اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ زنیا معاف فرما دے اللہ خو اکبر کی کہن دینے لوگ آئے روزہ سی بات سننے آ وہ جی کاری صاحب بات یہ ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے پردہ کس چیز کا ہوتا ہے اینا تے نزدیک دل کا پردہ ہوتا ہے اچھا مینہ میری روحانی مات بہن پردے دا حکم کائنا دیا سب تو مقدس تے پاکیزہ اور تنت نازل ہویا اونا دیا کھانچے یہ آنے ہی سی نبی دیا بیویاں نبی دیا بیٹیاں تو کی کہنا چاہ نہیں ہے اس کر کے کہنے قرآن دا مطالعہ کریا کرتا تاکہ ہبڑیاں نہ مارے قرآن دا مطالعہ کیتا کر اللہ مطالعہ مطالعہ چل چل دی چل دی ہوئی شرمت حیام والی چال چل دیا ہوئی آئی اللہ اکبر ایک گندیاں عورتان جڑیاں بے رخ رویدہ شکار فہاشی تاوریان فروغ دینے والیاں زلیخ جیسیاں انہ دے بارے اندر اللہ دا قرآن کہندہ اللہ قید نعظیم انہ دے مکر تے فریبا فریبا اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا فرمایا کہ مکر مکر انتے فریب نا گردیا نے اللہ اکبر گندیا اور تاجون چنگیاں گورتا تے گلن چنگیاں کر دیا نے جدو چل دیا نے تے شرما خیام والی چال چل دیا نے جدو بیک دیا نے حیان الویک دیا نے جدو کیسے غیر محرم نل گلن کر دیا نے اپنی آواز نو بڑا کر کے دار کر کے گل کر دیا نے نرم پست لہجے دے اندر میٹھی میٹھی آواز میں میٹھے میٹھے انداز میں مسلم عورت بات کرتی نہیں کرتی کڑکدار آواز نل گل کر دیئے